آپ سب لوگ جانتے ہیں کہ گورنمنٹ آف اڈڈیا نے الیکشنز اناؤنس کر لیا ہے اسمبلی کے لیے بڑے لیڈران دلی سے آ رہے ہیں کئی بی جے پی کے رام آدھو آ رہے ہیں تو کبھی کانگریس کے راہول گاندی بھی آ رہے ہیں علمیہ یہ ہے اس قوم کا کہ اس قوم کو کترا ستایا گیا پچھلے دس سال پہ ہم پہ کونسا ظلم ہے جو نہیں ہوا جب یہاں بلڈوزر چلائے گئے جب یہاں لوگوں کے گروں میں گارت کو بھی جا گیا انسان کا جو دل ہے وہ حیران ہو جاتا ہے اس بات سے کہ تب یہ راہول گاندی صاحب کہاں تھے تب یہ رام آدھو جو بڑے ہمدرد ہے کشمیریوں کے وہ کہاں تھے آج ہمارا الیکشن اناؤنس کیا گیا ہے دسپائیٹ دہ ایکشورنس آف ہوم مینسٹر امیت شاہ فرم دہ فلورا پارلیمنٹ that statehood would be restored ہم سب کو معلوم ہے کس طرح آرٹیکل تیم کی تظلیل کر کے آج تک ہم نے کبھی نہیں دیکھا ہندوستان میں ایک state کو unit territory بنائے اور جمہور کشمیر وہ پہلا state ہے جس کو state کے دو ٹوڑے کیے گے چیر فارڈ کیا گیا ہمارا ٹوٹل رگ بار جو قریب چالیس ہزار سپیر میل تھا لڈاک کو ہم سے الگ کر کے we have been left with only 16,000 سپیر میل میں یہ بات بڑے بڑے جو یہاں کے لیڈر آ رہے ہیں آج اپنی سیاست چمکانے کے لیے میں ان کو پوچھنا چاہتا ہوں کہ اکتیار کیا ہوگا چیز منسٹر کے پاس جب ہمیں پتا ہے کہ 12 جولائی کو ہوم منسٹری نے ایک جو آرڈر اجرا کیا بزنس رولز کو آرڈر کرنے کے بعد پولیس ہو انتظامیہ ہو حتیٰ کی جو law officers ہو یا advocate general ہو ان کی appointment بھی LG صاحب ہی کریں گے جب سب کچھ LG صاحب کو ہی کرنا ہے تو ہم election کس لے کر رہے ہیں اگر کل کو کوئی بھی party جو ہے وہ اکثریت میں آتی ہے they will not be able to deliver anything on the ground یہ بات ہمارے لوگوں کو سمجھنا پڑے گا کہ ہماری حالت ارمیز کیجری وال سے بھی بترین کی جا رہے ہیں جہاں کہ ہمیں ایک نارمل کسی افسر کی posting نہیں کر پائیں گے تو ہم elections کس کے لئے hold کر رہے ہیں اور راہول گادی جی یہاں آ رہے ہیں آج یہاں آنے سے پہلے میں ان کی press conference سنبرا تھا اور وہ کہہ رہے we hope we hope the status is restored کہ وہ امید لگا رہے ہیں بھئی آپ leader of opposition ہیں پارلیمنٹ میں آپ کوئی کمزور شخص نہیں ہے آپ ہندوستان کی سب سے پرانی پارٹی کے leader ہیں آپ exhort کریے کشمیری political parties آپ کا ساتھ دیں گے آپ government of India کو بولیے کہ آپ نے floor of the house پہ ہمیں promise کیا ہے کہ آپ statehood restore کریں گے بھئی جب میں کسی کی posting نہیں کر پاؤں گا جب یہاں کی police میرے سے answerable نہیں ہے IS کے اور جو باقی carder کے officer ہے وہ میرے پہ answerable نہیں ہے یہاں کسی کام کوئی کام کروا نہیں سکیں گے تو آپ elections کس لئے hold کر رہے ہیں یہی بات میں یہاں کی کشمیری political party سے کہہ رہا ہوں کہیں تمہارا حال پنجاب یسا نہ ہو جائے ان باتوں کی فکر عام آدمی party کو نہیں ہے کانگریس کو نہیں ہے بی جے پی کو نہیں ہے مگر جو کشمیر کی جماعتیں ہیں جو یہ یہ ہمارے سے بڑے دعوے کرتے ہیں کہ ہم جمہور کشمیر کی عوام یہاں کے لوگوں کی امنگے ان کے aspirations کو represent کر دیں بھئی آپ اس سب پر کیسے خاموش ہیں جب ہم کچھ کر ہی نہیں پائیں گے لوگوں کے لئے تو آپ elections میں کیسے کر رہے ہیں اور ہم ہماری participation اس کو sanctity provide کر رہی ہے government of India is disempowering institutionally disempowering the people of جمہور کشمیر جب انہوں نے ہمیں وعدہ کیا کہ statehood پہلے restore کریں گے پھر elections کریں گے بھئی ساری جماعتیں ہماری جماعت بھی elections کی دیاریاں کر رہی ہیں یہ ایک دیگر بات ہے ہم دس آدمی لڑائیں بیس لڑائیں جب آپ کا کوئی کام ہی نہیں ہوگا آپ کی کون کو disempower کیا جا رہا ہے disenfranchise کیا جا رہا ہے ہمیں اپنے ہی ملک میں second class citizen بنایا جا رہا ہے تو ہماری تو پہلا ہمارا اولین فرض یہ تھا کہ ہم statehood کو واپس لے آتے ہم 37 کی بات کرتے ہم پورے ہندوستان میں consensus بناتے کہ federal structure کو تار تار کر کے ہندوستان کے آئین کو بالائے تار رکھ کے ہمارا special status ہم سے چھینا گیا اس کے برقس ہم سارے جو ہے ایک پارٹی سے دوسری پارٹی آپ دیکھ رہے ہیں وہ سلسلہ ایک عجیب سا ماحول ہو گیا ہے آیا رام گیا رام ابھی ایک پارٹی میں ہوتے ہیں پانچ منٹ کے بعد دوسری پارٹی میں ہوتے ہیں پچھلے کئی دن سے ہمارے یہاں بھی یہی سلسلہ چل رہے ہیں بی سیوں کینڈیٹ میرے پاس بھی آ رہے ہیں وہی کینڈیٹ علتہ بخاری کے پاس بھی جا رہے ہیں وہی عمر عبداللہ کے پاس بھی جا رہے ہیں بھئی الیکشن سے اوپر بھی ہماری کوئی جواب داری ہے ہمارے لوگوں کے لئے کی نہیں are we responsible for our people or not will our children tomorrow ask us this question for a petty election we sold the rights of people of جمعہ کشمیر کوئی اس پہ بات نہیں کر رہا ہے آپ کے ملک آر جن کھڑ گیا آگے وہاں تارے کرا سا بھی بیٹھے تھے کیا ان کے لئے ضروری نہیں ہے آپ ایک نیشنل لیول کی پارٹی ہے مجھے ماب کری ہے آپ تو کارپریشن سے بھی نیچے پارٹیوں سے کس طرح بیو کر رہے ہیں you have all become so power hungry کہ آپ اپنا اولین فرسی پول رہے ہیں کہ جب ہمارا چیف منسٹر ایک rubber stamp بن جائے گا وہ ایک dummy چیف منسٹر ہوگا انہوں نے دوسرا پراکسی پاور سینٹر LG بنا دیا ہے جو 12 جولائی کو انہوں نے ہوم منسٹری سے نوٹیفیکیشن لائے